ناظرین اسلام علیکم آج 23 مئی اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل ناج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین جیسا کہ ہم نے کل آپ کو ایک بات سے آگاہ کیا تھا کہ فوجی جو افسران ہیں ان کے بچے ججو کے بچے ان سب پر قانون قانون کے مطابق کاروائی ہوگی ان پر ہاتھ لالا جائے گا آج سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز کی بیٹی سابق وفا کی وزیر خدانہ سلمان شاہ کی بیٹی ان کو خدیجہ شاہ کو بعض عطا طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے خدیجہ شاہ نے کور کمنٹر ہاؤس لاہور میں جلانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا کچھ ججو کے بچے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کچھ فوجی افسران کے بچے گرفتار بھی ہوئے ہیں اور کچھ کے لیے چھاپوں کا سسلہ جاری ہے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ اٹھارہ میں ایک مسنوعی جو ہے وہ آکسیجن ڈال کے مسنوعی طریقے سے اس کو پنپ نے دیا گیا تھا اس کی گرومنگ کی گئی تھی جنرل جو ہے وہ آمی شجا پاشا یا جنرل زہیر علیہ السلام اس کے بعد جنرل باجوا اور دیگر جو جتنے جنرل فیض حمید اور دیگر تھے ان سب نے اس طرح کی مسلم لیگ نون پاکستان پیپوس پارٹی مسلم لیگ کاف کے لوگ توڑ کر ان کو ڈرا دھمکا کر ان کو دڑیاں دھمکا دے کر پی ٹی آئی میں شامل کر آیا تھا اب وہی پی ٹی آئی کے پتے اب جھڑنے لگے ہیں پی ٹی آئی کو بہت بڑی وکٹ آ جو گری ہے وہ یہ ہے کہ شری مزاری نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا گو کہ پی ٹی آئی کی جو شری مزاری کی بیٹی ہے ایمان مزاری اس نے تین دن پہلے اپنی جو ہے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ سیکنوں جو ہے افراد گرفتار ہیں لیکن عمران خان کو صرف اگر فکر ہے تو اپنی بیوی کی ہے اور اپنی ہے ان کے لیے ان کے کارکن کہیں جائیں جیل میں جائیں ان کو سزائیں ہوں ان کے ملٹری کوڈ میں چلیں عمران خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے عمران کو پرواہ ہے تو اپنی بیوی بشرا بی بی کیا ہے یا اس کو اپنی خود کیا ہے آج شری مزاری نے جو ہے وہ دکھی دل کے ساتھ نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے بلکہ انہوں نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے دیگر جتنے اہم ہیں اب تک جو ہے وہ سندھ سے ہوں یا پنجاب سے ہوں ہوں یا بلستان سے ہوں خیبر پختون خواہ سے ہوں کم از کم بیس سے زیادہ ارکاں نے جو ہے اس ایملی وہ ان کو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں سندھ سے جو پی ٹی آئی کے انہوں نے سندھ اس ایملی تھے بلال غفار انہوں نے آج پارٹی چھوڑ دی ان کا واضح کہنا ہے کہ جو ہے وہ آج جس طرح امران خان نے نو مئی کے بعد عربیہ اختیار کیا ہے اس کے بعد ان کا پارٹی میں رہنا جو ہے وہ نہیں بنتا اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی دیگر مرکزی رہنماں ہیں وہ سب یہی کہتا ہے کہ یہ سب جو ان کے سابق وفا کی سابق صبح وزیر ہے جو پنجاب ہیں اطلاعات کے ہیں چوہان صاحب اس نے بھی آج یہ کہا ہے کہ امران خان نے نو مئے کے بعد جیسے وہ رہا ہوئے تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی مظلمت نہیں کرنی بلکہ یہ جنہوں نے اچھا کیا ان کی کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے فاضح ہو جائے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آ جو ہے وہ دفاع اداروں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے پی ٹی آ نے دفاع اداروں کو نقصان کے پیچھے اس کا مکمل ہاتھ ہے تو لہذا وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو بیس سے زیادہ ارکان اسیبلیو امران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں آج ستہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور امران خان اب سیاسی جو ڈوبنے والے کو تنکے کسار اس نے آخری متواہ پھر جو ہے وہ اس کو جو ان کے حلاف شافتہ کار کو نے صدر مملکت عارف علوی سے گزارش کیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو معافی دلوا دیں ان کے معاملات ٹھیک کرا دیں لیکن عارف علوی نے بھی اس صورتحال میں امران خان کی مدد کرنے سے قطعی انکار کر دیا عارف علوی نے تین دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ امران خان کو جو یہ نو مئی کے واقعات ہیں ان کی کھل کر مدد کرنی چاہیے اور جو اس واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھلے قانون کے مطابق کاروائی کی جائے بھلے ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلا جائے لیکن جنہوں نے یہ سارے ان واقعات میں یہ سب کچھ کیا ہے نقصان کیا ہے تباہی پھیلائی ہے ان سب کو سخت سزا ملنے اور امران خان کو کھل کر نصر مضمت کرنی چاہیے بلکہ جن کے خلاف کاروائی ہوگی ان کی اس کاروائی کی اس کو حمایت بھی کرنی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے امران خان ایک زد کے زدی ہیں انا پرست ہیں انہوں نے اس طرح کی چیز نہیں کیا جس کے بعد اب اس کے پارٹی کے جو رہنمائے وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور یہی گمان کیا جاتا کہہ کہ جب یہ عام انتخابات ہوں گے تو شاید امران خان کی پوزشن دوہزار آٹھ اور تیرہ والی ہو ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان امر اطا بندیال نے اپنی تین رکنی بینچ کے ساتھ جو پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے یہ کیس تھا اس کو غیر معینہ مدد تک کے لئے ملتوی کر دیا ہے گو کہ امر اطا بندیال کا پہلے رویہ سخت تھا وہ اس طرح کی جو ہے ان کی جو اپنے اس کے ابزرویشن دے رہے تھے ان جو بات کر رہے تھے اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جلدی کیونکہ انہوں نے اسے پہلے چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دے چکے تھے دو تین دفعہ وفا کی حکومت کو اس طرح کی تو کچھ تنبیہ بھی کی تھی انتباہ بھی کیا تھا لیکن اب امر اطا بندیال ساری صورتال زیادہ بات ہے امر اطا بندیال بھی پاکستانی ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں انہوں نے ساری جی ایس کیو کی تباہی کور کامانڈر کور کامانڈر لاہور اور کور کامانڈر پشاور کے جو گھروں پہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو وہ بھی ایک حقیقت کا ان کو ادراک ہو گیا تو انہوں نے اس کو ملتیب کر دے امران خان جو آس لگائے بیٹھے تھے کہ بس ہم دس پترہ دن میں الیکشن ہوں گے پھر پنجاب میں وہ اپنا وزیراعہ منتخب کر آئیں گے پھر جو جو کچھ انہوں نے تباہی پھیلائی وہ اس کو کور کر لیں گے معاملہ ختم کر لیں گے لیکن امران خان کا یہ خواب خوابی رہ گیا ہے ایسا آج سپریم کورٹ میں نہ ہوں نے دیا اور وہ کیس غیر مہینہ مدد تک کیلئے ملتیب کر دیا ہم آپ جنگل پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کر کمر کے آن کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے بلا خبر میں سکے شکریہ